تو ہلو بری بان سواغت ہے آپ سبی کا ہماری اس یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میجیک ٹیپس میں فرنس آج کس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں دس وی کچھا کے ہندی کا ایسا ایمپورٹینٹ بھی بی آئی اوبجیکٹی پوشن جو کیا آپ کے سینٹر ایک جان کے سانسات میٹھے کے بوٹ پر ایچھا کے لیے کافی ایمپورٹینٹ ہے تو چلیں فرنس بیناس میں گوائیں پہلا کچھن کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں تو ہی دوستو جیسا کہ آپ سبی موارے سکین پر پہلا سوال کوشن نمبر ایک کو دیکھ با رہے ہیں پہلا سوال کے مادہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ڈانکٹر بھیمرا امبیت کر بروزگاری کا پراموک ایون پرتیکش کارن کسے مانتے ہیں اس کے لیے آپ کو چار افشن دی جارہے ہیں پہلا افشن میں دیا جائے گا ارسیتھا کو افشن بی میں دیا گیا جن سنکھیا کو افشن سی میں دیا گیا جاتی پراتھا کو اور افشن دی میں دیا گیا ہے او دھوک دھندوں کی کمی کو دوستو جیسا کہ آپ سبی کمال ہوگا کہ ہمارا بیڈیو سیج کا پہلا قوشن کے جواب آپ سبی کو بیڈیو کے نیچے جا کر کمنٹ بکس میں اس کا صحیح جواب لکھنا ہوتا ہے تو قوشن نمبر ایک کا کیا صحیح جواب ہوگا اب جلدی سے اسی بیڈیو کے نیچے چلے جائیے اور کمنٹ بکس میں جا کر آپ اس کا صحیح جواب لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اگلا اس سوال کے ساتھ دو کرتا ہے کہ ڈاکٹر بھیمراہ امبیتکہ کی دریشتری کون سے بھائی چارے کا واشتیک روپ کیسا ہونا چاہیے تو دوستو ڈاکٹر بھیمراہ امبیتکہ کی دریشتری کون سے بھائی چارے کا جو سب سے اتمن جو واشتیک روپ ہے نا وہ دودھ ایوان پانی کے مشنن کی طرح ہونا چاہیے تو قوشن مر دو کا صحیح جواب یہاں پی افشن بھی ہو جائے گا اگلا اس سوال کس میں تین کرتا ہے کہ مدن کس کا پودر تھا دوستو مدن کس کا پودر تھا تو کہانی کے اکورٹی بتایا کہ مدن جو ہے وہ گردھر لال کا پودر تھا جو سین صاحب کے یہاں کام کیا کرتا تھا تو قوشن کاش چاہی جو بھی ہو چھے گا گردھر لال اگلا اس سوال ہے بیس کے دانت کیسی کہانی ہے دوستو یاد رکھئے گا بیس کے جو دانت ہیں نا یا ایک منو ویگانی کہانی ہے اس کہانی کا پرموخ پادر کون ہے تو سین صاحب ہے گردھر لال ہے اور سوفر ہے پوشن کی بعد میں اگلا اس سوال کس میں پانچ ملا کہتا ہے کہ پرتر مانو کا عرض کیا ہوتا ہے یہ دوستو یاد رکھئے گا پرتر مانو کا سیمپل سارت ہوتا ہے پرچین مانو کو پرچین مانو کہا جاتا تھا تو قوشن کارل سید باوپسن سی ہو جائے گا پرچین مانو پوشن کی بعد میں اگلا اس سوال کس میں چھو کرتا ہے ہے کی حقرش کون تھے پھر دوستو یاد رکھئے گا حقر جو تھے نہ یا ایک ونسپتی ویگیانک تھے اتا قوشن کا شہید باوپسن اے ہو جائے گا حقرش کون تھے تو ونسپتی ویگیانک تھے پوشن کے بعد میں اگلا اس سوال کس میں ساتھ کرتا ہے کہ بیتماں کہاں پہ ایستی تھے دوستو یاد رکھئے گا بیتماں جو ہے نا یہ ان دور کے پاس ایستی تھے جو کی اپسن اے میں ہیں اتحاق سن کا سیجد باب افصن اے ہو جائے گا اس کے بعد میں آئیے اگلی اس سوال قسمان آٹ کو دیختے ہیں قسمان آٹ کہتا ہے رشتدار کی پتنی کے کتنے روپے کھو گئے تھے اے دوستو رشتدار کی پتنی کے کھول گیارہ روپے کھو گئے تھے جو کی افرسن اے میں ہیں اتحاق سن کا سیجد باب افرسن اے ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلی اس سوال یہاں پہ نو کہتا ہے کہ سیکس پیر کون تھے دوستو ویلیم سیکسپیر جو تھے وہ کون تھے پہلا ناٹک کار تھے کہانی کار تھے اپنیاز کار تھے اڈی میں دیا جاتا ہے نیبند کار تھے دوستو یاد رکھئے گا ویلیم سیکسپیر ایک اپنیاز کار تھے جن کے دورہ بہت سارے اپنیازوں کی رسنا کی گئی ہے جو کی اپنیاز سی میں ہے ادھا پسن کا صحیح جواب اپنیاز کار کشک کے بعد میں آئیے اگراز سار کس پر درست کو دیکھتے ہیں کہ پنڈیت برجو مہاراج کو سنگیت ناٹک اکاڈمی پرسکار سے کب سمانت کیا گیا تھا تو یہاں پھر کشک کا صحیح جواب اپسین اے ہوسائیگا یعنی سن 1965 ایچی کی بات ہے جب پنڈیت برجو مہاراج کو سنگیت کے چھتر میں سنگیت ناٹک اکاڈمی پرسکار دیا گیا تھا تو کشک کا صحیح جواب اپسین اے ہوگا 1965 ایچی میں ایلیہ سرال کس میں گیارہ کو دیکھیں دوسرے کشک کا گیارہ کرتا ہے کہ سہر اب بھی سنگھونا ہے یا کریتی کن کی ہے دوستو یاد رکھئے گا سہر اب بھی سنگھونا کا ایک بیسائے بن گیا ہے یا کریتی اسوک باج بے جی کا ہے جو کی اپسین ڈی میں ہے ادا پوشن کا صحیح جواب اپسین ڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اگلا سوال کشک بارہ ہمارا کرتا ہے کہ سنتو مچلی لے کر کیوں بھاگا تھا سنتو اور بھگو مچلی کہانی کا یہ دو پاتر ہے تو اس میں سے سوال پوشا جاتا ہے سنتو جو تھانا یہ مچلی کو لے کر آخر کیوں بھاگا تھا تو سنتو نہ ہی مچلی بیچنے کے لیے لے کر بھاگا تھا نہ ہی کھانے کے لیے اور نہ ہی اسے کاٹنے کے لیے بلکہ مچلی کو کوئے میں ڈال کر اسے پالنے کے لیے ہی سنتو مچلی لے کر بھاگا تھا تو کوشن کا صحیح جواب یہاں پہ اپسن ڈی ہو جائے گا کوئے میں ڈالنے کے لیے اگلا سوال کشمہ تیرہ کو دیکھئے کشمہ تیرہ کرتا ہے کہ سلوچنا کیا تھی دوستو سلوچنا نہ ہی ایک منتری نہ ہی نرتکی نہ ہی ایک گائی گا کا نام ہے بلکہ سلوچنا ایک پرکار کی ابھی نے تری تھی جو کی اپسن اے میں ہے آتا کوشن کا صحیح جواب اپسن اے ہو جائے گا آئیے ٹھیک اسی پرکار سے اگلا سوال کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے گا تو کشمہ چودہ کہتا ہے کی ٹوشٹ آئے کون تھے دوستو آپ سبی کو بتا دیں کی ٹوشٹ آئے جو تھے نا وہ کون تھے تو دوستو یہاں ایک روسی لیکھا کا نام ہے ٹوشٹ آئے تو یہاں پہ کشن کا صحیح جواب اپسن اے ہو جائے گا روسی لیکھا کے اس کے بعد میں اگلا سوال کشمہ پندرہ ہمارا کہتا ہے کہ گروہ نانا کا جنم کہاں ہوا تھا دوستو یاد رکھئے گا سنت گروہ نانا کا جنم ہے نا یہ گجرات میں ہوا تھا اور کئی بار میٹی کے اگزام پیپر میں یہاں پہ گجرات نہ دے کر نان کانا اور گجرات دونوں دے دیا جاتا ہے تو ویسے اس تیمہ پوشن کا صحیح جواب نان کانا صاحب میں ہو جائے گا اور گروہ نانا کا جنم ویسے تلونڈی میں ہوا تھا جو نان کانا کے نام سے پرسید ہے اور یہ کس راج میں پایا چاہتا ہے تو یہ گجرات میں پڑتا ہے تو حالانکہ دونوں اپسن میں دے گا تو آپ کو نان کانا مارنا ہے یا تلونڈی دے دے گا تو تلونڈی ماننا ہے کب ہوا تھا تو چودے سو انہتر اسی میں ان کا جنم نان کانا صاحب میں ہوا تھا اس کے بعد میں اگلا سوال کرتا ہے کہ رہی راش کس کی کریتی ہے دوستو یاد رکھئے گا رہی راش جو ہے نا یہ سنت گروہ نانا کی کریتیوں کا نام ہے جو کی اپسن اے میں ہے مطلب کوشن کا صحیح جواب اپسن اے ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اگلا سوال سترہ ہمارا کہتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ ان مسلمان حری جائے پہ کوٹین ہندو وار یہ یا اکتہن ہے یہ کس کی مادہم سے کہا گیا تھا کہ ان مسلمان حری جن پہ کوٹین ہندو وار یہ یہ راجہ بھارت ہندو حریچاند کے مادہم سے کہا گیا اکتہن ہے جو کی اپسن بی میں ہے مطلب کوشن کا صحیح جواب اپسن بی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اگلا سواد یہاں پہ کسمہ اٹھاڑا کو دیکھئے کسمہ اٹھاڑا کہتا ہے کہ مانمانک میں کون سا الانکار ہے دوستو الانکار تو آپ پڑھے ہی ہوں گے الانکار سنیٹیڈ میٹری ایگزام پیبر میں ایک سے لے کر دو نمبر تک کے کوشن آ سکتے ہیں تو یہاں پہ مانمانک میں دیکھئے گا تو روپک الانکار لگا ہوا ہے جو کہ افصال سی میں ہے مطلب کوشن کا اگلا سوال کوشن کو دیکھئے گا تو آپ آئیں گے کہ بولا جا رہا ہے کہ پریم گھن کس یوگ کے کبھی ہے جو تو یاد دکھئے گا پریم گھن جو ہے نا یہ ناہی آدیکال ناہی بھکتیکال اور ناہی چھایا وادی یوگ کے کبھی ہیں بلکہ پریم گھن جو ہے نا یہ بھارت اندو یوگ کے کبھی مانے جاتے ہیں جو کہ افصال سی میں ہے اگلا سوال کوشن کی ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلا سوال کوشنہ بیش کرتا ہے کہ پریم گھن نے کس سماج کی ریشنہ کیا تھا دوستو یاد دکھئے گا کبھی پریم گھن کے مادہم سے رشک سماج نامہ کے ایک سماج کی ریشنہ کی گئی تھی جو کی افصال سی میں ہے ادھا کوشن کا صحیح باوشن سی ہوگا رشک سماج اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ پریم گھن کا جنم کہاں ہوا تھا میتی کے ایگزام پیپر میں اولیڈی ایک پریم گھن کا جنم ہے وہ کہاں پہ ہوا تھا دوستو یاد رکھے گا پریم گھن کا جنم مرزاپور میں ہوا تھا جو کی اتر پردیش میں پڑھتا ہے تو کوشن کا صحیح باوشن اے ہو جائے گا مرزاپور اس کے بعد میں بھارت مدہ کے سمبند میں کیا صحیح ہے یہاں پہ بھارت مدہ کے سمبند میں کون عیسا صد دیا گیا ہے جو سوٹیبل ہے صحیح ہے تو بھارت مدہ سیل واشنی یہ بھی گلت ہے بھارت مدہ نگر واشنی یہ بھی گلت ہے بھارت مدہ واشنی یہ بھی گلت ہے لیکن اب اپر ادھی شمیتیو ندان پندھ کے قویتہ بھارت مدہ کو دیکھیں گے تو اس Sache پتایا گیا ہے بھارت مد проблема فيشنی کھیتوں میں хлائے سیامل دھول بھرا میلا سانچل تو گنگا جمنا کے آنسو جل پھر بھی پرتیمہ اداس نے اس پرکاس سے قویدہ کی رشنا سمیترا نندن پرند کے ماندھیم سے کی گئی ہے تو میٹی کے ایکزام پیپر میں سوال اس پرکاس جا سکتے ہیں کہ بھارت ماتا کی لیکھا کون ہے تو بتا دیجئے گا سمیترا نندن پرند پھر سوال پوچھے جاتے ہیں کہ پرکریتی کے سکمار کبھی کے نام سے کیسے جنا جاتا ہے تو ایسے اس ٹیٹی میں بھی انسل ہو جائے گا سمیترا نندن پرند اور بھارت ماتا کے سمبن میں کون سا سب سائی ہے تو گرامو آسنی ایلیس وارے جنتانتر میں کبھی کے انسار راج دند کیا ہوتے تھے دوستو یاد رکھی گا جنتانتر میں کبھی کے انسار جو راج دند ہے نا وہ فاورے اور حل ہوتا تھا اس کی بات میں کی اگیای کے نام سے ہندی ساہیت کی تحانس میں کون سا واد جڑیا ہے دوستو یاد رکھی گا اگیای کے نام سے ہندی ساہیت کی تحانس میں ایک واد کو جڑ دیا گیا ہے جس کا نام ہے پریوگ واد کئی بار میٹی کے اگزام پیپر میں اگیای کا پورا نام پوچھ لیا جاتا ہے دوستو اگیای کا جو پورا نام ہے وہ ہے سچیدانند ہرانند وادسیائن اگیا ہے کچھ میں پچیش کرتا ہے کور نرائن کیسے کبھی ہیں دوستو یاد رکھی گا کور نرائن جو ہے نا یہ نہ ہی رہ سوادی نہ ہی چھایا وادی اور نہ ہی حالا وادی کبھی ہے بلکہ کور نرائن ایک سنبید انسیل کبھی کے نام سے جانے جاتے ہیں جو کی اپسن اے میں ہے پھر یہاں پہ اپسن ڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو کی اپسن ڈ میں ہے اگیا اس فائل کے ساتھ شمیش کرتا ہے کہ برین ڈگوال کس بچار دھارا کے کبھی مانے جاتے ہیں دوستو برین ڈگوال جو ہے نا یہ جنواز بچار دھارا کے کبھی مانے جاتے ہیں جو کی اپسن ڈ میں ہے اور تا کوششن کا صحیح ڈباب اپسن ڈ ہو جائے گا کچھ کی بات میں کچھ میں شتائج کرتا ہے نملکت میں سے کس کا اوشارن کانٹ سے ہوتا ہے یہ دوستو یاد رکھئے گا کانٹ کا جو اوشارن ہے نا یہ کھا کھا گھا یہ جتنے بھی ورنوں کا نام ہم آپ سبھی کو دار رہی ہیں ان سبھی ورنوں کا اوشارن کانٹ سے ہوتا ہے یہ اپسن ڈ میں دیا گیا ہے پاک اوشارن یہاں پہ اوشت سے ہو جائے گا س یہاں پہ تعلق ہو جائے گا جو یہاں پہ مردھا ہو جائے گا اس پرکار سے یہ تینوں اوشارن غلط تھا لیکن اوشارن ڈ میں دیا گیا ہے خا اور خا کا اوشارن کانٹ سے ہوتا ہے ایلائن سبھی ورنوں کا اٹھائیس کہتا ہے کہ ہندی کے انتہ اوشتہ ورنوں کی سنکھیا کنتی ہوتی ہے جو ستو یاد رکھئے گا ہندی میں انتہ اوشتہ ورنوں کی سنکھیا یہ دکھی ایک سراؤ ہوتا ہے ایک اس پرکار سے دھو ہوتا ہے ایک دھو ہوتا ہے اس پرکار سے ملا کر انتہ اوشتہ ورنوں کی سنکھیا کور ملا کر چار ہوتی ہے اس کے بعد میں اسی پرکار سے اگلا سوال کوشن نمبر 29 کو دیکھ لیجئے دوسرے کو چاہاں 29 بھی بیاغن کھانے سے لیا گیا ہے اور سوال ہم سے پوچھا گیا ہے رمیش کا صحیح سندی بیشید کیجئے رمیش کا صحیح سندی بیشید کیا ہوتا ہے دوستو رامہ جوڑ اس برابر رمیش ہوتا ہے جو کی اپسن ڈ میں ہے ادھا کوشن کا صحیح دواؤ اپسن ڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ سے ملا گیا ہے کہ یسودہ کا صندی بیشید بتائیے دوستو یسودہ کا صندی بیشید یسہ جوڑ دا ہوتا ہے جو کی اپسن ڈ میں ہے آدھا کوستن کا صحیح دوائشن اے ہوگا یا صح جردہ کچھ کے بعد میں کچھوںں 21 مولا گیا ہے بھاواشک سنگیہ نہیں ہے یہاں پہ آپ سری کو بھاواشک سنگیہ کا اداحران بطلانا ہوگا کہ کوئی ایسا صد ہے جس نے بھاواشک سنگیہ کا یوز نہیں کیا گیا ہے لڑائی میں بھاواشک سنگیہ ہے, چوترائی میں بھی ہے, اترائی میں بھی ہے لیکن مٹھائی میں نہیں ہوگا کیا کہ مٹھائی کا سوات پتا چل جاتا ہے لیکن لڑائی چوترائی اور اترائی میں بھاواشک سنگیہ لگا ہوا ہے ایٹھائی میں بھاواشک سنگیہ نہیں ہے ایلا اس سوال بیکتی بچک سنگیہ ان میں سے کون سی ہے جسے کسی بیکتی کا بودھ ہو اسے بیکتی بچک سنگیہ کرتے ہیں یہاں پہ کسی 32 میں دیکھئے گا تو یمنا میں بیکتی بچک سنگیہ ہے گائے پہاڑ اور آم میں نہیں ہے تو کسا کائر صحیح باب سن اے ہو جائے گا یمنا سوال دیکھئے Breakfast haven نہیں ہے یہاں تک یہ سبھی کو معلوم ہوگا چھہے موجبہ پہنچوں فرقی سے اس برقابے کا دکار کردھو آwięہ ایسے اللہ زندیENCE میں انپسی وارٹ گزہ حقہ معلوم ہوگا جسے تو دکائی سے کہنے متن ہوں جاندہ کو معلوم ہوگی پھڑا ہے اسے کیا کہتے ہیں سرنام کہتے ہیں جیسے آپ کو ہو گیا ان کو ہو گیا ہم کو ہو گیا جین کو ہو گیا آپ تم یہ سب سرنام ہوتا ہے تب یہاں پہ بولا گیا پروس واجر سرنام نہیں ہے تو آپ کو ایک پروس واجر سرنام ہے ان کو ایک پروس واجر سرنام ہے ہم کو ایک پروس واجر سرنام ہے لیکن سی میں دیا گیا جین کو اور جین کو ایک پروس واجر سرنام کے کٹیگری میں نہیں آتا ہے چونتیس کو دیکھئے کہ نمیلکیت واقعوں میں سے کس واقع میں سرنام کا اور سودھ پریوگ کیا گیا ہے تو یہاں پہ کچھ میں چونتیس کا جو بلکس صحیح جباب ہو جائے گا نا اوپسن سی ہو جائے گا میں تیرے کو ایک گھر دنگا تیکھیں تیرے کو میرے کو ایک اوپسن سی ہو جائے گا اسی کو چن کو اگر سودھ لکھا جاتا تو کیا بولتے کہ میں تمہیں ایک گھر دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ کا سودھ وارڈ ہو جاتا کون سا اسٹیلنگ سودھ ہے یہاں پہ آپ سب کو پولنگ اور اسٹیلنگ سے کوشن بھی آتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے سہارا پولنگ ہے سوچی پتر پولنگ ہے سیار بھی پولنگ ہے لیکن پریشت جو دیا گہنا پریشت ایک سنگھٹن ہوتا ہے جو ایک اسٹیلنگ وارڈ ہوتا ہے اس کے بعد میں کوشمہ 36 کرتا ہے نمیلکیت میں سے کون سا سودھ پولنگ سودھ ہے یہاں پہ بھی آپ کو پولنگ سودھ بطلانا تھا تیسلا والے میں اسٹیلنگ سودھ بطلانا تھا تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو سوچ 36 میں دیکھیں گے پولنگ سودھ کون ہے کپٹ ہی آپ کا پولنگ پہل کے میں جائے گا سندارتہ اسٹیلنگ ہوتا ہے نندرہ یعنی نندہ اسٹیلنگ ہوتا ہے مرکتہ یعنی مرک یہ بھی اسٹیلنگ ہوتا ہے پولنگ ہمیں بتانا ہے تو پولنگ اپسن اے یعنی کپٹ ہو جائے گا اسی پرکار سے اگلا سوال کو سوچ 37 کو دیکھ لیجئے کون سا سرد ایک بچن کا سرد نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ساماچار ایک بچن میں نہیں ہے آگ ایک بچن میں ہے ہوا بھی ہے اور برسہ بھی ہے لیکن ساماچار پتر ایک بچن کا سرد نہیں ہے جو کہ اپسن اے میں ہے اپسن اے ہو جائے گا اگلا سوال کو سوال 38 کو دیکھیں کہ وچن کا کیا ارث ہوتا ہے جس تو وچن کا مطلب ہوتا ہے کہنا سنکھیا اور بتانا اور اپسن دی میں دیا گیا ہے ان میں سے سب ہی اپسن کا سوال دی ہو جائے گا وچن کا ارث کہنا بتانا سنکھیا یہ سب ہی ہوتا ہے اس کے بعد میں کوشن 49 کیا کرتا ہے کہ جہاں کرتا سوہم کام نہ کر کے دوسرے کو کرنے کی پریڑنا دیتا ہے وہاں کوم سے کلیا ہوتی ہے تو دوستوں جہاں پر کرتا یعنی سبجیکٹ خود کام نہ کر کر کے اور دوسروں کے کرنے کی پریڑنا دیتا ہے تو وہاں پر پریڑنا ارثہ کلیا ہوتی ہے پریڑنا دیتا ہے تو پریڑنا ارثہ کلیا تو کوشن کا سہی جواب یہاں پر اپسن اے ہو جائے گا اگلا سوال کسما 40 کچھا 40 کہتا ہے بچے کھلتے کھلتے تھگ گئے یہ ہواک میں کس قدیہ کا ادھارا ہے تو یہاں دوستو کچھ میں چالیس کا سہی جو آف اپسن سی ہو جائے گا اس میں اور سماپی کا قدیہ کا یوز کیا گیا ہے جو کی اپسن سی میں ہے ادھا کوشن کا سہی جو آف اپسن سی ہو جائے گا ہے ہی ہی سوال یہاں پہ کچھ میں 41 کو دیکھ رہی سے کچھ میں 41 کرتا ہے آرادیہ بہت تیر لڑکی ہے رکھانکید صد ہے یہاں پہ جو بہت صد کا یوز کیا گیا ہے کیا یہ پرابیسیشن ہے کیا ویسیشن ہے کیا یا سرمنام ہے یا سنگیہ ہے یہی آپ سبی کو بتنا نہ ہوگا تو دستو آرادیا بہت تیز اور بہت یہاں پر دونوں ویسیشن ہے تو جب کسی بھی وارڈ میں دوب ویسیشن لگا ہو تو پہلا ویسیشن کو پرابیسیشن کہتے ہیں تو پوشن کا صحیح بابا ویسیشن یہ ہو جائے گا پرابیسیشن آرادیا برشنہ محابرے کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے دوستو آرانگار برشنہ ہم لوگ کب کہتے ہیں جب بہت ہی کڑا دھوپ اگا رہتا ہے تو ویسیشتری میں لوگ کہتا نہیں ہے کہ ایرے یار لگتا تو یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ آرانگار برشنہ ہے یعنی آگ برشنہ ہے تو آگ برشنہ آرانگار برشنہ کا صحیح ارث ہوتا ہے کڑی دھوپ ہونا آرانگار برشنہ 43 کرتا ہے کہ دوسرے کے بچے کا پارن خوشن کرنے والی اس طریقے کو کیا کہا جاتا ہے یہ دوستو یاد رکھئے گا دوسرے کے بچوں کا پارن خوشن کرنے والی تمام عوض کو دھائے کہا جاتا ہے دوسرے باسہ میں دائی کہا جاتا ہے تو اس کے بعد میں اگلا سوال یہاں پر کوشن نمبر آئیے ہم 44 کو دکھا دیتے ہیں دوستو کچھ میں 44 میٹریک ایکزامز درشتری کوشنہ کافی ایمورٹنٹ ہے اور سوال یہ بھی میٹریک ایکزامز پر میں پوچھا گیا تھا کہ وہ گھر سے باہر گیا اس واقع میں کونسا کارک ہے دیکھیں یہاں پہ سے کا یوز کیا گیا ہے کارک کا جو چین ہے وہ سے کا پریوک کیا گیا ہے اور کارک کے کل آٹھ بید ہوتے ہیں جس میں سے دو کارک کے سے سے چین کا پریوک کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے آپادان سے تدوسرا ہوتا ہے کرن سے آئیے آجان ہی دیجئے کہ آخر سے کا جو دو یوز ہے وہ کون کون سے اس طریقے میں سے کا یوز کیا جاتا ہے اوڑ ہو کوئی بھی ایسا واقع ہو جہاں پہ سے کا پریوک آلگاو واد کے ستھیوں کو اتون کر رہا ہے بتا رہا ہے تو وہاں پہ آپادان سے کا یوز کیا جاتا ہے جیسے وہ گھر سے باہر گیا پیڑ سے پتے گرتے ہیں آشمان سے پانی برستا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے پیڑ سے پتے گرتے ہیں تو پیڑ کو چھوڑ کر اس سے کنیکشن ٹوٹ گیا اور پتہ نیچے آ گیا ہے تو یہاں پہ آپادان سے لگے گا وہاں گھر سے باہر گیا گھر کو چھوڑ کر باہر نکل گیا تو یہاں پہ بھی آپادان سے لگے گا لیکن رہتا ہے کوئی ایسا ورڈ ہو کوئی ایسا واقع ہو جہاں پہ سے کا پریوک کنیکشن کنیکٹیو کیا گیا ہو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہو وہاں پہ آپ کا کرن سے کا یوز کیا جاتا ہے جیسے میں کلم سے لکھتا ہوں میں موبائل سے پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے وہاں کتاب کو پڑھتا ہے تو یہاں پہ کوئی ایسا ورڈ ہو جہاں پہ کنیکشن جڑا ہوا ہو اور سے کا پریوک کیا گیا ہو تو وہاں پہ کرن سے ہوتا ہے اور یہاں پہ الگاگ بات کی ستیتی ہو وہاں پہ آپادان سے ہوتا ہے کہ جس سماسی صدقہ دونوں پت پردھان نہ ہو اور دونوں پت مل کر کسی آنپت کی اور نردہشت کرتا ہو تو ایسے سماس کو بہوبری ہی سماس کہا جاتا ہے جیسے لنبو ادھر تو دو ورڈ ملے گا لنبا ہے ادھر لنبا ادھر کس کا ہے تو گنیش کا تتیسا ورڈ بنا دیا نا تو اسی لئے آپ کا یہ بہوبری ہی سماس ہوگا دس مک کا مطلب ہوتا ہے دس مکھ والا تو دس مکھ والا راون ہے یہ بھی آپ کا بہوبری سماس ہو جائے گا اب یہاں پہ بولا گیا ہے کہ اونو آدھ میں کون سا اوپسرگ ہے دوستو اوپسرگ کسی کہتے ہیں تو اوپسرگ ہم لوگ اس سبداس کو کہتے ہیں جو کسی سبد کے پہلے جڑ کر اس کا عرث بدل دیتا ہے جیسے اونو آدھ میں اونو ایک ایسا اوپسرگ ہے جو واد میں جڑ کر اس کا عرث بدل دیا ہے اتا کوششن کا صحیح جواب سن بھی ہوگا اونو اگلہ سوال بیپریت سبدا بولا گیا ہے کہ عرث کا بیپریت ارثک سبدا یعنی بیلوم سبدا کیا ہو جائے گا تو دوستو عرث کا کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے سر اناردھ ہوتا ہے جو کی اپسرن سی میں ہے اتا کوششن کا صحیح جواب اپسرن سی ہوگا اس کے بعد میں اگلہ سوال کسی انچاز کیا کرتا ہے دوستو کسی انچاز کرتا ہے کہ بیگیان میں کون سبداس کو کہتے ہیں جو کسی سبدا کی آنت میں جڑ کر اس کا عرث میں پریورتن لاتا ہے اس کا عرث بدل دیتا ہے جیسے بیگیان کو دیکھ لیتا ہے تب بیگیان میں بھی ایک اپسرگ لگا ہوا ہے جس میں آن انامک پڑتا ہے جڑ کر اس سے بدل کر بیگیان منا دیا ہے تو بیگیان میں کون سا پڑتے ہو جائے گا تو آن پڑتے ہو جائے گا اگلہ سوال کسی پچاس کو دیکھئے دوستو یاد رکھئے گا پڑتے ہو جو ہوتا ہے وہ پرندہ ہوتا ہے کھگ ہوتا ہے بیہنگ ہوتا ہے یہ سب پڑتے ہو پڑتے ہو دوستو بیڈیو لنبی نہ ہوں جس میں اس ویڈیو کو یہیں پیٹ کرتا ہوں امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام چاترم چھتراؤں کو پسندہ ہو پسندہ ہو تو ویڈیو کو لائک کریں پر دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ایسے ہی نئے نئے ایمپورٹین ڈیو بیڈیو کوشن کا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ مارے یوٹیوب چینل مائت اینمیجی ٹیپس کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو ہم جاند دیں گے اگلے ایمپورٹین ڈیو آبجیکٹ کے ساتھ سبیٹی کوشن کے ویڈیو لیکچر کے ساتھ تب تک لئے ویڈیو کے لئے بہت بہت دھنے والد